بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ترکش لوبیا بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کے بناتے ہیں اسے اچھی طرح سے دھوکے ہم نے ساری رات اسے بھگو کے رکھنا ہے تاکہ کل تک یہ پھول جائے اگلے دن اسے ہم نے 50% بوائل کر لینا پورا بوائل نہیں کرنا 50% آئیں اس کی گریوی تیار کرتے ہیں مسالہ تیار کرتے ہیں اس کا پین میں آلیب وائل ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ آدھی چمچ زیرہ اور دو عدد پیاز باریک کٹے ہوئی اور اسے ہم سوتے کریں گے لائٹ براؤن کرنا ہے ہمیں اسے یہ لوبیا بہت ہی تیسٹی بنتی ہے ہوایٹ رائز کے ساتھ اسے سرف کریں یہ اب کٹھوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی اور اکثر یہ ترکی میں ناشتے کے لیے ناشتے کی ٹائم کھائی جاتی ہے اب ایک چمچ آدھر گلاسن کا پیز ڈالا ہے ہم نے اسے بھی ہم سوتے کر لیں گے جیسے پیاس اور لسن کی خوشبو آنے شروع ہو جائے اور یہ لائٹ براؤن ہو جائیں سوتے ہو جائیں تو ان میں ہم نے مسائلے ایڈ کرنے ہیں ایک چمچ لال مچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چمچ زیرہ پاؤڈر نمک ابھی ایڈ نہیں کریں گے اور اس مسائلے کو ہم دھون لیں گے جب مسائلے کی بھوننے کی خوشبو آنے لگ جائے تب اس میں جو لوبیا ہم نے 50% بوئل کیا ہوا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اب اسے ہم بھونیں گے ہم نے اسے کم سے کم پانچ منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے ہم نے اسے باقی 50% مسائلے کے ساتھ ہی گلانا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اس کے مسائلے میں بھی ہو اب اسے ہم نے پانچ منٹ بھون لیا ہے اب اس میں میں نے دو ادھر ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کی بھی اچھے سے بھونائی کر لیں ہم نے کہ مسائلہ اچھے سے بھون جائے جو پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ نیم گرم پانی ہونا چاہیے گھنڈا بلکل نہیں ہونا چاہیے اسے اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ایک ادھر ٹماٹر ہم کاٹ کے ڈال دیں گے میڈیم سلائسز اس کے ساتھ اس کو بھون لیں گے لوبیاں ہمارے اچھا سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے گلاس پانی ایڈ کرنا ہے نیم گرم کیونکہ مجھے اس میں تھوڑی سی گریوی بھی چاہیے یہ سوکا ہوا نہیں ہوتا اس کو ڈرائی بلکل نہیں کرنا ہے پانی اس میں ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر کے آنچ دھیمی کر کے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے دیں آدھے گھنٹے بعد چیک کر لیں کہ لوبیاں گلائے کے لیے یہ دیکھیں لوبیاں ہمارا بہت اچھے سے گلیا ہے اور گریوی بھی اس کی بہت تھک ہو گئی ہے اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے حضو زائقہ اور چار سے پانچ ہری مرچیں کٹ کے میں نہیں ڈال رہی آپ کی اپنی مرضی ہے اور دھنیا دھنیا کی مقدار تھوڑی زیادہ آدھا بول تقریباً اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے دھیمی آنچ پر چھوڑ دیں گے تقریباً پندہ مند تک ہماری وائٹ لوبیاں بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں پندہ مند بعد ہماری ترکش وائٹ لوبیاں بلکل تیار ہے اسے وائٹ چاولوں کے ساتھ آپ سرف کریں بہت ہی ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا خود بھی کھائیے گا مہمانوں کو بھی کھلائیے گا آئیں اس کو ہم سرف کرتے ہیں چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی